اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے صدق فطر حصہ اول کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں ماہ رمضان کے خاتمے اور عید الفطر کا چاند نظر آ جانے کے بعد مسلمانوں پر صدق فطر فرد ہو جاتا ہے فطر کا معنی ہے کسی چیز کو کھولنا اور روزہ افطار کرنا چونکہ یہ صدقہ رمضان کا روزہ افطار کرنے کے بعد ادا کیا جاتا ہے اسی لئے اسے صدق فطر کا جاتا ہے اس کا حکم کیا ہے بہت ساری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدق فطر واجب ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر فرض قرار دیا ہے ایک سا جو یا ایک سا خجور کا جو ہر آزاد غلام مرد عورت اور چھوٹے بڑے مسلمان پر واجب ہے اور حکم دیا ہے کہ وہ لوگوں کے نماز عید کے لئے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اس کے واجب ہونے کی حکمت کیا ہو سکتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزے کے لئے لغو اور بےہودہ باتوں اور کاموں سے پاکیزگی ہو اور مسکینوں کا کھانا ہو لہذا جس نے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو اس کی صدق فطر مقبول ہوئی اور چس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں شمار ہوگا یہ عبودعوت اور ابن ماجہ کے روایت ہے اس حدیث میں صدق فطر کی فرضیت کی دو بڑی اہم حکمتیں بیان ہوئی ہیں سب سے پہلے روزہ اور روزدار کی تطہیر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ایسا روزہ رکھا ہے جیسا کہ اس سے مطلوب ہے بلکہ بساوقات ایک مسلمان کھانے پینے کا روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن نظر کا زبان کا روزہ نہیں رکھ پاتا ہے وہ شرعی روزہ تو رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن روزے کے واجبی اور مسنون آداب میں کھانے کر بڑھتا ہے لہذا اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالی نے رمضان کے انتہا پر صدق فطر کو واجب قرار دیا ہے اور دوسری حکمت مسکنوں کا کھانا ہے عید تمام مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے لیکن کچھ خاص لوگ اپنی مادی مجبوری کی وجہ سے اس عام ملی تہوار میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں لہذا اصحاب استطاعت پر یہ صدقہ فرض کیا گیا تاکہ اس صدقے کے ذریعے محتاج لوگوں سے تعاون کر کے انہیں اس لائق بنا دیا جائے کہ وہ اس خوشی کے موقع پر مسلمانوں کے سادعید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں اسی طرح صدق فضر کے حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکریہ ہے جو اس نے رمضان کا روزہ رکھنے اور اس میں قیام اللیل کرنے اور دیگر عبادات بجا لانے کی توفیق بخشی کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہو سکا اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو یہ کام یہ عامال انجام نہیں دے سکتا تھا اس کے عجوب کی کچھ شرطیں ہیں جیسے صدق فطر کی کچھ شرطیں ہیں علماء کرام نے مقرکر رکھی ہیں کہ صدق فطر کس پر واجب ہوگا مسلمان پر فرض ہے چنانچہ کافر یا کافر کی طرف سے فطرہ ادا نہیں کیا جا سکتا اگر کسی کی زیر کفالت کوئی کافر ہے یا اس کا غلام کافر ہے تو اس پر یہ صدق فطر نہیں ہے اسی طرح صدق فطر ادا کرنے کے لئے آزاد ہونا شرط ہے چونکہ غلام نہ اپنا مالک ہوتا ہے نہ ہی کسی مال کا مالک ہوتا ہے لہذا اس پر بھی زکاة فطر کے ادا کی واجب نہیں ہے البتہ اس کے مالک پر اس کی طرف سے صدق فطر ادا کرنا واجب ہوگا تیسری شرط استطاعت کا ہونا ہے استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس صدق فطر ادا کرنے کے لئے مال بھی موجود ہو یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب بھی ہو بلکہ جس مسلمان کے پاس عید کے دن کے خرچ سے زیادہ مال موجود ہوگا اس پر زکاة فطر واجب ہو جائے گی یہ صدق فطر کس پر واجب ہے صدق فطر ہر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو عید کے دن اپنے اور اہل عیال کے خرچ سے زیادہ کا مالک ہو اس پر حسب استطاعت اپنی طرف سے بھی واجب ہے اور اپنے زیر کفالت ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام مسلمان کی طرف سے واجب ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام جو زیر کفالت ہوں ان کی طرف سے صدق فطر نکالنے کا حکم دیا یہ دارکتنی کی روایت ہے اس کے وجوب کا وقت کیا ہے صدق فطر کی وجوب کا وقت عید الفطر کے چاند کا دکھائی دینا ہے لہذا ہر وہ مسلمان جو شوال کے چاند نظر آنے تک زندہ ہے اس کی طرف سے صدق فطر نکالنا واجب ہوگا زکاة الفطر یعنی صدق فطر کے وجوب کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے چنانچہ اگر کسی کی یہاں ایک بچی کی پیدائش رمضان مبارک کا مہنہ ختم ہونے سے چند لمحے پہلے بھی ہو رہی ہو تو اس کی طرف سے بھی صدق فطر ادا کیا جائے گا اسی طرح اگر کسی کے انتقال عید کا چاند دکھائی دینے سے چند لمحے پہلے ہوتا ہے تو اس کی طرف سے صدق فطر نکالنا واجب نہیں ہوگا یہ ایسے معلوم ہوا کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہیں اس کی طرف سے صدق فطر مشروع نہیں ہے سامین سلسلہ جاری ہے ہماری اگلی کلپ کا انتظار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ